ہلو ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل میں ہوں برحان اکرم امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور کل کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے میں اپنا لیکچر نمبر فائی پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے کور نہیں کر سکا تو اس وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کسی الٹرنیٹ ڈے اس کو کور کرتا چلوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہم نے کس پیس کے ساتھ چلنا ہے کس تیزی کے ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کورس جو ہے وہ کور کر سکیں ٹھیک ہے اسی حوالے سے لیکچر نمبر فائی پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے ہم اس کو کور کرنے جا رہے ہیں اور اپنے نیو کنڈریٹس یعنی نیو جو ہمارے سٹیڈنٹس آئیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو بروقت ہمارے لیکچرز ہیں وہ مل سکیں ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر فائی پاکستان سٹیڈیز کے حوالے سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں اور جن لوگوں نے ہمارے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو پلی لسٹ میں جا کر ہمارے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم پاکستان سٹیڈیز کے اندر کیا کیا چیزیں کور کرنے جا رہے ہیں اور چار ٹاپکس جو چار لیکچرز جو ہے پریبیسلی ہوئے ہیں اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں کور کی ہیں تو بغیر دیر کیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آج ہم کس حوالے سے جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں اردو ایز این اوفیشل لینگویج ٹھیک ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوسنس آتے آپ کے آتے ہیں اس اردو لینگویج سے ریلیٹڈ تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب سب سے پہلے یہ اقدام جو ہے ان اٹھارہ سو بتیس کے اندر بھی بریٹش گورنمنٹ نے خود اٹھایا تھا لیکن بعد میں جا کر پھر اس کو اپوز گیا پھر اس کو ہندی لینگویج سے انہوں نے چینج کیا ٹھیک ہے اب کیا کیا ایونٹس ہوئے تھے اردو ایز این اوفیشل لینگویج کو حوالے سے دیکھ کر ٹھیک ہے اردو کس چیز کو کہتے ہیں این ایڈر نیم آف اردو لینگویج اس لشکری ٹھیک ہے کیونکہ اردو میں بہت سی لینگویجز کے جو ورڈز ہیں وہ اس کو ایک نام دیتے ہیں اس کو آرمی کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک لشکر کا نام دیتے ہیں تو ہم اس کو اس کا این ایڈر نیم ہے لشکری ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اچھا سر سید احمد خان رینڈرڈ ویلیوبل سرویسز فور ڈیولپنٹ آف اردو لینگویج سر سید احمد خان کے حوالے سے میں آپ کو پچھلی لیکچر میں بتا چکا ہوں کافی چیزیں ہم نے اس کو ڈسکس کی تھی جو کہ ایکزام میں آتی ہیں ٹھیک ہے اب سر سید احمد خان نے جو اپنی سرویسز ہیں وہ پیٹیکلرلی اردو کے اندر کافی جو ہے وہ سرویسز پروائیڈ کی ٹھیک ہے کافی لٹریچر اس کے اندر لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد بنارس انسٹیٹوٹ وز اسٹیبلش اگینس دی اسٹیبلش اگینس دی اردو لینگویج جو بنارس انسٹیٹوٹ تھا جو کہ ہندوز نے بنایا وہ کس کے اگینس تھا کیونکہ جب بریٹش گورنمنٹ نے اٹھارہ سو بتیس کے اندر سب کانٹیننٹ میں اس کو افیشل اردو لینگویج بنا دیا تو ہندوز جو تھے انہوں نے ایک براند بنارس انسٹیٹوٹ بنایا جو کس کے اگینس کام کر رہا تھا اردو لینگویج کے اگینس جو ہے وہ چیزیں پھیل آ رہا تھا ٹھیک ہے اسی حوالے سے ہندو اردو کانٹروورسی بہت ہی مشہور ہے بہت سے ایم سی کیوز آپ کے یہاں سے آتے ہیں کہ وینڈڈ ہندو ہندو ہندی اردو کانٹروورسی was started it was started in 1867 یہ ایئر آپ نہیں یاد رکھنا ہے particularly اور particularly پاکستان سٹیڈیز جب ہم پڑھتے ہیں تو مین چیز ہمیں کیا یاد ہونی چاہیے ہمیں جو ہے تاریخیں زیادہ یاد ہونی چاہیے اور تاریخ کب یاد ہوتی ہے جب آپ اس کو غور سے پڑھتے ہیں غور سے سنتے ہیں چیزوں کو جتنا آپ سنیں گے اتنا ہی زیادہ آپ پک کریں گے ویسے تو بکس آپ کی مارکیٹ میں موجود ہیں ہم صرف لیکچر کیوں آپ لوگوں کے سامنے لارہے ہوتے ہیں کیونکہ لیکچر کے دوران ہم کافی چیزیں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں جس میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کا مائنڈ پک کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتا ہے تو لیکچر سننا is very important اس کے ساتھ اچھاتھ ایڈیشنل انفارمیشن سننا is very important ہندی اردو کانٹروورسی was started in 1867 اس کے بعد سرسید احمد خان was the first person to adopt measures for the protection of اردو language سرسید احمد خان جو ہے وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اس کو protect کرنے کے لیے جو ہے وہ محنت کی اس کے بعد سرسید established central association at Allahabad انہوں نے اردو کو protect کرنے کے لیے Allahabad میں بنائی اسی کے بعد ہم دیکھیں گے George Campbell جو تھے انہوں نے order کیا اردو should be scrapped from the syllabus in 1871 ٹھیک ہے 1871 کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ہے اردو کو syllabus کے اندر سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد in 1900 Anthony McDonald issued orders that Hindi should be used in an official language ٹھیک ہے 1800 یعنی 1900 کے اندر ٹھیک ہے یہ order جو ہے Anthony McDonald نے دیا ٹھیک ہے اب 1832 کو British government نے ہی اس کو official language بنایا تھا لیکن اس کے بعد کیونکہ بہت سی چیزیں کی گئیں ہندوز کی طرف سے بنارس institute بنایا گیا against اندور language انہوں نے conspiracy وہاں پر create کی جس کی وجہ سے British government نے دیکھا کہ اب وہ pressure برداشت نہیں کر سکتے تو 1900 کے اندر انتھنی میک ڈونالڈ نے ایک orders issue کیے جس میں ہندی language کو official language قرار دیا گیا اچھا اس کے بعد انجمان ترقیہ اردو was set up by مولوی عبدالحق علیگرد میں انہوں نے 1903 کے اندر جو ہے یہ institute کھولا یا ایک انجومن کھولی ٹھیک in 1970 ان گاندی declared that the Hindi was the only language capable of becoming the national language تو 1917 کے اندر گاندی نے یہ بیان دیا کہ صرف ہندی کے اندر ہی وہ ingredients موجود ہیں وہ ہی آیا ہے وہ ہے first اغوان war یہ بہت زیادہ mcq's آپ سے سنتے آپ سنتے آ رہے ہیں the first اغوان war took place in 1890 1830 90 کے پہلی اغوان war 1849 کے اندر ہوئی ہے اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ clear دیں کہ first اغوان war جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک the first انگلو اغوان war also known as the british as the disaster in اغوان اغوان استان ٹھیک was fought between british east india company and the emirate of اغوان اغوان استان from یعنی یہ 1849 سے 1842 تک یہ جنگ لڑی ہے اور کس نے لڑی ہے british east والے سے دیکھ لیتے ہیں question آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے دیکھ بریٹش وکٹری جمو اینڈ کشمیر اینکس بائی the east india company یعنی اس جنگ کے نتیجے میں یعنی سکھوں نے یعنی سکھ جو موجود تھے جو east india company سے لڑ رہے تھے اس میں کیا ہوا بریٹش وکٹری ہوئی اور جمو اینڈ کشمیر اس پر east india company نے قفضہ کر لیا اس کے بعد the first anglo sick war came to an end by the treaty of lahore یعنی treaty of lahore ایک sign ہوئی جس کی وجہ سے یہ first anglo sick war تھی ختم ہوئی which was signed in 1846 اس کے بعد ہم پڑھ لیتے ہیں British government sold کشمیر آپ نے بہت important topic جو ہے ہر لحاظ سے پاکستان studies میں سنتے ہوئے آرہے ہیں بچپن سے کہ کس کو بریٹش نے کس کو کشمیر بیچا تھا تو اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں چند ایک information پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ چیز ہمیشہ ہمیں یاد رہے بریٹش sold the کشمیر to غلاب سنگھ آپ سر سے پہلے یہاں پر یہ نام یاد کر لیجئے کہ بریٹش نے کشمیر کس کو بیچا گلاب سنگھ دوگرا کو جس تحت کشمیر بکا گلاب سنگھ کو دیا گیا تھا جو کہ سائن ہوئی جس کے بعد بریٹش نے اس کو sold کر دیا غلاب سنگھ دوگرا کو ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ غلاب سنگھ دوگرا جو نام ہے یہ آپ نے بہت یاد رکھنا ہے سم ٹائمز آپ سے انٹرویوز میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ بریٹش گورنمنٹ نے کشمیر کس کو sold کیا اس کے بعد in which year بریٹش گورنمنٹ sold کشمیر to غلاب سنگھ اب year بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کس سال کے اندر یہ کشمیر بریٹش گورنمنٹ نے بیچا ہے غلاب سنگھ کو یہ 1846 کے اندر بیچا ہے very important question to remember for competitive examinations the last ruler of جمو and کشمیر was مہاراجہ حری سنگھ جو last 1849 کے اندر بریٹش ڈیفیٹ سکس یعنی بریٹش نے سکھوں کو شکست دی پنجاب and east india company occupied پنجاب 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 پر پورے قابض ہو گئے کس سن کے اندر 1849 کے اندر یہ question بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تصویر کس کی ہے یہ غلاف سنگ ڈوگرا کی ہے جس کو بریٹش گورنمنٹ نے کشمیر سولڈ کیا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں the war of independence بہت ہی important ہمارا topic ہے جہاں سے پاکستان حاصل کرنے کی ایک سیڑی یہاں سے چلی یہاں 1857 اس کے حوالے سے چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پڑھاتا چلوں تاکہ آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہیں ٹھیک ہے the step which ignited the war of independence was the کیا چیز تھی جس کی وجہ سے war of independence start ہوئی introduction of greased cartridges اب یہ greased cartridges کیا تھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا تھی ان میں سے چند ایک وجوہات میں سے ایک وجوہات یہ تھی کہ وہاں پر greased cartridges جو ہے وہ use ہو رہی تھی جس کی وجہ سے war of independence 1857 جو ہے وہ start ہوئی اچھا many سپائیز believe that the cartridges یعنی بہت سے سپائی یہ believe رکھتے تھے جو cartridges ہیں that were جو خنزیر کا جو چربی ہوتی ہے اس سے بنی ہے ان کا believe تھا کہ خنزیر کے چربی سے بن رہی ہیں اور جو گائے جو ہے وہ ہندو کے لئے مقدس ہے اس کی چربی سے یہ بنائی جا رہی ہے تو یہ چند وجوہات میں سے ایک وجوہات تھی اچھا the war of independence was started on 10th may 1857 exact date اگر آپ سے پوچھ جائے تو وہ یہ ہے کہ 10 may 1857 کو یہ جنگ آزادی war of independence start ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں question number 3 who was تو اس وقت جو governor general تھے وہ lord canning تھے ٹھیک ہے جو پہلے جو بعد میں چل کر governor general کے بعد 1857 کے بعد جب east india company جو ہے یعنی british جو ہے وہ پوری طرح قابض ہو گئے تو وہاں پر lord canning جو ہے as first viceroy of india بھی بنے ٹھیک ہے governor general جو ہے اس وقت کون تھے at the time of war of independence تو وہ تھے lord canning ٹھیک ہے اس کے بعد the first war of independence 1857 started from کس شہر سے start ہوئی تھی یہ میرٹ سے start ہوئی تھی یہ شہر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے exams کے اندر in 1858 the british ascended the indian throne ٹھیک 1858 کے اندر british کو ultimately اس میں کامیابی ہوئی اور انہوں نے پورے انڈیا پر قبضہ جمال یہ نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا in 1958 british east india company was abolished ٹھیک ہے اب british india company ایک چھوٹی سی کامپنی تھی جس کو انہوں نے abolished وہ بن گئی گورنمنٹ بن گئی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارا جو ٹاپک ہے which is very most important part of Pakistan studies ٹھیک قائد اعظم کے حوالے سے اب میں جو ٹاپک آپ کو لے کے چل رہا ہوں ٹھیک 1857 کے بعد جو بھی most important چیز ہوئی 1876 کے اندر تو ہم میں آسانی ہو قائد اعظم اب قائد اعظم کو ہم پڑھیں گے قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور قائد اعظم کو صرف یہ نہیں کہ آج کی ٹاپک میں ہم نے پڑھ لیا اردگرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ ٹاپک جو ہے آپ نے دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو آنے والے دنوں کے اندر پریشانی کا سامنا نہ ہو ٹھیک قائد اعظم محمد علی جنہ was born on 25 1876 at وزیر منسن in کراچی تو 25 دسمبر کو یہ کراچی میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے اور وزیر منسن جو ہے وہ گھر تھا جس میں یہ پیدا ہوئے انہوں نے آنکھ کھولی ہے ٹھیک ایک 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 جنہ محمد علی جنہ 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 محمد علی جنہ تھا ٹھیک جس ہم قائد اعظم قائد اعظم جو ہے یہ جنہ فیملی وز گجراتی یہ فیملی جو ہے وہ گجراتی تھی ٹھیک اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں پونجا بائی جنہ ان کے والد کا نام پونجا بائی جنہ تھا مرچنٹ سے مراد ہے کاروباری یعنی کوئی بھی جو کاروبار کرتا ہے ٹھیک اس کے بعد ان کے تین بھائی اور تین بہی تھی ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ ذکر جو ہے ہم ان کی بہن کا ہی کرتے ہیں جو کہ مادر ملت بھی جا گئی جو کہ بائی پروفیشن جو ہے وہ دینٹس تھی ٹھیک ہے یہ بھی آگیا آپ سے جا کے حضرت بی بی فاطمہ کے رکھنی ہے لیکن آگے چل کر ہم فاطمہ جی نا کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ کو ساتھ ساتھ پڑھاتا چلوں ہی مدرسط الاسلام انہوں نے دو انسٹیوشن میں یہاں سے تعلیم حاصل کی اپنی بیسک ایج آف سکسٹین ہی پاس میٹر میٹر کلیشن ایج میٹر ایج ممبائی انہوں نے میٹر کی تعلیم حاصل کی جو آج ممبائی انڈیا میں ایک مشہور یونی ورسٹی ہے جو لنکن جو لنکن میں ایک مشہور کالج ہے وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم کی ایج اف ٹوانٹی جنہ بگین اس پیکٹس بی بومبائی کے اندر انہوں نے اپنی پریکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کی یہ واحد جو ہے بریسٹر تھے واحد وکیل تھے اس وقت اس شہر کے اندر جو کہ مسلمان تھے ٹھیک ہے یہاں تک چیزیں کلیر ہو گئی ہیں لیٹس مو فورڈ اچھا جنا بگین پولیٹیکل لائف بائی اٹنڈنگ دا کانگریس 20th اینوال میٹنگ انہوں نے 20th اینوال میٹنگ جو ہے وہ کانگریس کی جو ہے وہ اٹنڈ کی اور یہاں سے یہ اندازہ ہونے لگا کہ وہ اب اپنا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ کرنے لگے ہیں although he started his political career by 1906 ٹھیک ہے اور جنا جوائنڈ نیشنل کانگریس in 1906 جو انہوں نے اپنا اوفیشلی جو پولیٹیکس کا ایک کریئر ہے وہ سٹارٹ کیا کانگریس سے انہوں نے سچے کے اندر انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا ٹھیک ہے جنا was offered as a permanent position on a 1500 روپیس per month salary جنا کو جو ہے یہ offer ہوئی کہ وہ 1500 مہینے جو ہے وہ کسی کی اوکالت کرے ٹھیک ہے تو offer کو کیا مزیدار ایک فکرے سے انہوں نے جواب دیا اور اسی وجہ سے وہ ایک گریٹ لیڈر تھے ٹھیک ہے جنا politely declined the offer ٹھیک ہے stating that the he and stating that he planned he planned what he planned he planned to earn 1500 روپیس a day ٹھیک ہے ان کا plan ہے کہ وہ پندرہ سو یعنی پندرہ سو جو ہے per day کمائیں a huge sum at the time ٹھیک ہے اس وقت جو ہے یہ سب سے بڑی رقم تھی ٹھیک ہے جنا began یہ اب آپ کو بتا چکا ہوں next point کی طرف ہم چلتے ہیں جنا first entered in politics by participating in 1906 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے congress کو جوائن کیا 1906 کے اندر session تھا ٹھیک ہے اور ان کی جو انڈیا نیشنل کانگریس کانگریس پارٹی کلکتہ ٹھیک ہے ناو کلکتہ کے سے انس کا نام change ہو گیا اور آج اس نام سے وہ جانا چاہتا ہے he was a member of the moderate group in the congress ٹھیک ہے وہ moderate group کا حصہ تھے جو favor کرتے تھے کیا مسلم ہندو مسلم unity کو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ اکٹھے رہیں اور اکٹھے مل کر جو ہے وہ self government rule حاصل کریں سب continent کے اندر اور جو british government ہے اس کو یہاں سے بھگائیں ٹھیک ہے تو قائد اعظم کی یہ جو سوچ ہے یہ آگے چل کر change ہوئی ٹھیک ہے وہ ہم آگے جیسے جیسے topics ہم cover کریں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے he elected to imperial legislative council of india in 1909 تو ٹھیک ہے یہ بہت important question ہے ابھی جو fia کے ریسنٹی exam ہوئے تھے اس میں یہ question جو ہے کافی بار repeat ہوا تھا کافی batches کے اندر اچھا مولانا محمد علی جوہر invited him to join AIML AIML سے مراد ہے all india muslim league تو مولانا محمد علی جوہر وہ تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے all india muslim league join کریں ٹھیک ہے جنا جوائنڈ all india muslim league in 1913 تو جنا نے جو ہے آم 1913 کو جو ہے all india muslim league جوائن کی اور یہ اسی دوران یعنی till 1920 he was the member of congress as well ٹھیک ہے دونوں party دونوں parties کے اس وقت تک جو ہے وہ members رہے ٹھیک ہے اچھا the قائد اعظم became the permanent president of AIML in 1934 تو قائد اعظم جو ہے 1934 کو permanent president بنے all india muslim league کے اس کے بعد he joined the home rule league in 1916 تو قائد اعظم نے home rule league جو ہے وہ 1916 میں جوائن کی اچھا he was the member of national congress and all india muslim league till 1920 جو میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ 1920 تک جو ہے یہ national congress اور all india muslim league کے جو ہے وہ member بنے رہے ایک ساتھ دونوں parties کے اندر موجود تھے ٹھیک ہے opposed to gandhi's non cooperation moment and his essentially hindu approach to politics جنا left the league and congress party in 1920 اب جو ہے کیا ہوا قائد اعظم نے کیوں جو ہے وہ congress چھوڑی کیونکہ وہ congress کی جو ایک اقدام اٹھایا تھا non cooperation moment اس سے جو ہے وہ خفا تھے اور جو hindu approach تھی ان کی politics میں جو وہ use کرتے تھے اس سے دل برداشتہ ہو کر جنا نے congress 1920 میں چھوڑ دی اور اپنی جو membership تھی وہ صرف وہاں تک یعنی all india muslim league تک برقرار رکھی ٹھیک ہے اس کے بعد in 1918 جنا married his second wife written by petite یعنی 1918 کے اندر جنا نے اپنی دوسری شادی کی کسی کی رتن بائی پیٹیٹ سے اور یہ ایک business man کی بیٹی تھی ٹھیک ہے اچھا رتن بائی پیٹیٹ was the daughter of businessman دن شاہ منک جی پیٹیٹ یہ ان کی بیٹی تھی ٹھیک ہے بہت بڑے businessman تھے ٹھیک ہے اور he had only one child یعنی جو رتن بائی پیٹیٹ کی یہ صرف single جو بیٹی تھی وہ تھی دینہ وارڈیا ٹھیک ہے اور 1919 کو جو ہے پیدا ہوئی تھی اور غالباً 2017 میں جو ہے recently ان کا انتقال ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد his first wife was ایمی بائی جنا married in 1892 ٹھیک ہے پہلی شادی جو ہے ایمی بائی سے ہوئی 1892 کے اندر دوسری شادی جو ہے 1918 میں ہوئی رتن بائی پیٹیٹ سے ٹھیک ہے جنا was one of the most expensive and most sought after lawyers of his time بہت پہنگے جو ہے یہ اس وقت کے وکیل تھے earning around 1500 پر case یعنی تقریباً 1500 پر case میں یہ جو ہے charge کرتے تھے ٹھیک ہے مولانا محمد علی جہور helped قائد آزم to make 14 points جب جو 14 points آپ سنتے ہیں ٹھیک ہے قائد آزم کے 14 نقاط اس کو بنانے میں مولانا محمد علی جہور کی جو ہے وہ help شامل تھی اچھا قائد آزم presented his 14 points in 1929 1929 میں انہوں نے اپنے 14 points جو ہے وہ share کیے اچھا to address Nehru report Nehru report کب آئی تھی Nehru report آئی تھی 1928 کے اندر ٹھیک ہے جس کے مقابلے میں قائد آزم نے اس کا جوابی جو وار دیا تھا جواب دیا تھا وہ 14 points میں دیا تھا 1931 کے اندر اچھا The founder of Pakistan however fixed his salary rupees one per month as a governor general of Pakistan اب یہ دیکھیں قائد آزم جو پندرہ رو سو رو پے case لیتے تھے ایک case کا تو اس وقت قائد آزم نے اپنی جو salary as a founder of Pakistan as a governor general of Pakistan جو fix کی تھی وہ rupees one per month کی تھی which is you know laudable یعنی آپ اس کا مطلب لگائی نہیں سکتے کس طرح سے ان کی جو services تھیں پاکستان کے لیے کہ ہم وہ رہتی دنیا تک بھی نہیں اتار سکتے اچھا the title of قائد آزم جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ قائد آزم ایک title ہے ان کا personal نام نہیں ہے ان کا personal نام محمد علی جنہ ہے قائد آزم جو title تھا was given to محمد علی جنہ by مولانا مزر الدین شہید in 1938 یعنی 1938 کے اندر جو title تھا قائد آزم کا ٹھیک ہے وہ کس نے دیا مولانا مزر الدین شہید نے یہ title دیا his favorite game was snoker ان کی جو